بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم خطی جغرافیہ بارمین جماعت کا پڑھنے جا رہے ہیں جس میں ہم نے اس کا پہلا جپٹر جہاں شروع کیا تھا جس کا نام تھا دنیا کا جائزہ اور اس کا عنوان نمبر تین ہے جس میں ہم دنیا میں امتیازی حصیت رکھنے والے ممالک کے بارے میں پڑھیں گے تو دنیا میں امتیازی حصیت رکھنے والے ممالک سے مراجعہ ہے کہ ایسے ممالک جو دنیا میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں اور بہت زیادہ آگے ترکی کر چکے ہیں تو ایسے ممالک جو ہیں ان کو دو وجہات ہیں ایک تو غیر مساویانہ آبادی کی تقسیم یعنی کچھ علاقے ایسے ہیں جو گنجان آباد ہیں اور کچھ جو ہیں جو زیادہ اس میں آبادی ہے کچھ کام گنجان آباد ہیں تو یہ چیز بھی آبادی ہے یہ چیز بھی بہت زیادہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے پھر قدرتی ذرائع آ جاتے ہیں یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ مادمیات ذرات اور ان سب چیزوں کی اویلیبلیٹی جو ہے کسی کنٹری میں یا کسی علاقے میں ہوتی ہے تو وہ چیز اس علاقے کی ترقی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے تو اس لحاظ سے علاقوں کو چار ایسے میں تقسیم کیا گیا جس میں جورب بشمول ایشیای روس ہے شمالی امریکہ ہے مشرفی بائید برسخی پاکو ہن یہ چار علاقوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا جس میں جورب بشمول ایشیای روس اس کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کی زمین جو ہے وہ بہت زیادہ زرائی زمین ہے مادمیات کی کسرت اس کے اندر پائی جاتی ہے زرائع عامد و رفت اور سنتی معاشرتی ترقی جو ہے وہ باقی ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ آگے یہ علاقہ جو ہے جورب کے تمام علاقے آگے نکل چکے ہیں تو اس وجہ سے یہ علاقہ سب سے ٹاپ پر آتا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آتا ہے شمالی امریکہ شمالی امریکہ کے اندر آتا ہے ریاست حائی متحدہ امریکہ اور کینیڈا اس کے علاقے تمام آتے ہیں اور اس کی آبادی جو ہے وہ ایشیا اور یورپ کی نسبت کم ہے لیکن مادنی اور سنتی ترقی جو ہے وہ باقی ممالک کی نسبت زیادہ ہے اس کے بعد تھرڈ نمبر پر جو علاقہ ہے جو تیسرے نمبر پر ترقی کی لحاظ سے امتیازی حیثیت کے لحاظ سے آتا ہے وہ ہے مشرقی بیعید کا علاقہ جس میں جاپان چین ہانگ کونگ شمالی کوریا یہ سارے علاقے جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں آبادی میں یہ علاقے بہت زیادہ ہیں آبادی بھی بہت زیادہ ہے ترقی یافتہ بھی ہیں لیکن یہاں پر جو زمین ہے وہ ذرخیز نہیں ہے جس کی وجہ سے مادنی پیداوار بھی باقی ممالک کی نسبت کم ہے تو اس جہاں سے یہ ملک تب تیسرے نمبر پر آ گیا ہے کیونکہ اس میں مادنی پیداوار جو ہے وہ اس میں کمی ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے برسخیر پاکو ہند کا علاقہ جس میں پاکستان بھارت انڈونیشیا اور یہ والے علاقے شامل ہیں اس میں آبادی جو ہے وہ پوری دنیا کی کل آبادی کی ایک تہائی کے برابر ہے یعنی آبادی برسخیر پاکو ہند میں بہت زیادہ ہے باقی تمام علاقوں کی نسبت لیکن قدرتی وسائل بھی یہاں پر بہت زیادہ موجود ہے مادنی تیل موجود ہیں اور بھی بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں زمین بھی بہت زرخیز ہے لیکن کیونکہ یہ تعلیمی لحاظ سے یا اس لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں یہ ممالک تو اس لحاظ سے یہ اپنی قدرتی وسائل کا استعمال نہیں کر پائے جس کی وجہ سے یہ ممالک ترقی پذیر اتنے زیادہ نہیں ہوئے اور یہ ان کا چوتھا نمبر آتا ہے سٹوڈنٹس آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا آج کا ٹاپک انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس لیکچر میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ تینکیو سو ملتا ہے 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 موسیقا 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 موسیقا